سپیکر صاحب شکریہ شکریہ تو مجھے نہیں ادا کرنا چاہئے کیونکہ ایک گھنٹے سے دو گھنٹے سے میں سر آپ کے ساتھ یہاں پہ وہ کر رہا ہوں نہیں جی یہ ضروری بات ہے یہاں پہ مجھے بتائیں سر آپ نے یہ بلز پاس کی ہیں یونیورسٹیز کے کبھی آپ نے اپنے ایڈوکیشن سسٹم سے پوچھے کہ آپ کے ایڈوکیشن کے کالیٹی اور کیا وہ ہے آپ بچوں کو سکا کیا رہے ہیں کیا طریقہ ہے سبق اور آپ یونیورسٹیز پہ یونیورسٹیز کی وہ کر رہے ہیں دوسری بات یہاں پہ یہ ہے سر کسی نے آپ آپ کس کو یا ہم میں بھی اس ایوان میں کس سے بات کر رہا ہوں آپ بھی کس سے بات کر رہے ہیں کوئی آپ کو فیڈرل منسٹر نظر آتا ہے ایک وہ فیڈرل منسٹر صاحب بیٹھے ہیں منسٹر آف سیٹ صاحب بیٹھے ہیں نے میں یہی عرض کر رہا ہوں نا سر یہ دو منسٹر بیٹھے ہیں کوئی منسٹر آپ کہتے ہیں کہ نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی کو کون سیریس لیتا ہے کوئی لیڈر آپ کے پارٹیوں کا بیٹھا ہوئے دیموکریسی سر چھوڑ دیں مجھے جواب نہ دیں ورنہ میں پھر یہاں سے جواب دوں گا پھر آپ لوگ سارے خفا ہو جائیں گے بات یہ ہے سر بات یہ ہے سر کسی نے مہنگائی پہ وہ نہیں کی بات بیجلی آپ مہنگی کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سنتکار میں تو ٹی وی پہ حیران رہ جاتا ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ سنتکار سنتکار کیسے وہ بیجلی ووک لے گا جب دس دس روپے آپ روزانہ یونٹ بہنگی کر رہے ہیں وہاں پہ گر والا بیجلی کیسے وہ کرے گا سر لوگ بیجلی چوری نہیں کریں گے جب آپ اتنی مہنگی بیجلی دیں گے آٹھا جب آپ اتنا مہنگا وہ کریں گے تو زمیدار کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیں پرائیس کنٹرول پہ آپ کا کیا وہ ہے ہیلتھ کا آپ کا یہ حال ہے آپ ہیلتھ یونیورسٹیز وہ کر رہے ہیں ذرا جا کر تو دیکھیں سر کہ وہاں پہ کوئی سوئی بھی لگانا کسی کو آتا ہے یا نہیں آتا کہاں پہ ایڈوکیشن اس کو ملتا ہے جو تیسر چوتھا اُس دن میں نہیں تصر لاؤ مینسٹر صاحب نے ہیروین اور جو چرس بیچنے یا جو آئیس بیچنے والے کا سزائے موت ختم کر لی میں حیران ہوں میں حیران ہوں سر کہ آپ کیسے جو بندہ یہ سزائے موت آپ یا تین سو دو کر لیں اور یا آپ اُس کو ہیروین دے دیں جب ہیروین اُس پہ بیچیں گے یا آئیس بیچیں گے اور اُس کا بچہ اور اُس کا نسل ختم ہو جاتا ہے جو بندہ اپنے ہوش و عواص میں نہیں ہوگا اور وہ اپنی بیوی بچوں کو مارنے پہ تل جاتا ہے اُس کو یا وہ جو بندہ وہ چرس یا ہیروین یا آئیس بیچتے ہیں منشیات بیچتے ہیں اور اُس کو آپ نے یہ قانون جو پاس کر دیا ہے کہ سزائے موت ختم کر لیں سر تین چیزوں پہ کبھی بھی یہ آپ نے غلط وہ کیا ہے کہ ایک جو منشیات بیچتا ہے کوئی چائنڈ ملسٹیشن یا بچوں کے ساتھ زیادی کرتا ہے زنا کرتا ہے اُس پہ آپ کیسے سر آپ کیسے سزائے موت ختم کرنا چاہتے ہیں کون سے قانون کے ساتھ آپ کر رہے ہیں آپ اسلامی اقدار سے خلاف کام کر رہے ہیں سر آپ نے وہاں پہ دیکھیں میں نے اُس دن کوٹ میں بھی ایک بات سنی کہ کوٹ میں ایک وہ کیا کہ لے پالک کو اُس نے قرآن مجید کی وہ آیات نہیں دیکھی قرآن مجید نہیں پڑھا کہ اُس میں باقاعدہ کہا گا جج صاحب کو میں حیران ہوں کہ اُس نے بھی وہاں پہ سر کہ وہ آج کل نئے نئے کچھ عجیب سے قانون بن رہے اُس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کو حکم اللہ نے دیا کہ تم اس بیٹے بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے اور اگر آپ اپنا نام نہیں دے سکتے تو آپ اُس کو کیسے جائداد میں وہ دیتے ہیں آپ حصہ دار بناتے ہیں تو یہاں میں لاؤ مینسٹر صاحب بیٹھے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے سپریم کورٹ کو بھی بتائیں کہ آپ شریعت سے خلاف باتنا کیا کریں شریعت کے خلاف قرآن مجید کے احکامات کے خلاف باتنا کیا کریں یہاں پہ سر مجھے میں اس لئے کڑا ہو رہا ہوں کہ سر مہنگائی ہے اور مہنگائی سے ہم مشکل سے گزارہ ہو رہے ہیں آپ تنخائے بڑھاتے جائیں سر تنخائے دار کلاس تو ٹھیک ہے گزارہ کر لے گا میں پھر بار میں کہتا ہوں کہ مزدور کیا کرے گا زمیدار کیا کرے گا میں کیا کروں گا سر ایمینیشپ لوگ کہتے ہیں ایمینیشپ کے لئے اور ڈیموکریسی سر آپ اپنی پارٹیوں میں بھی ڈیموکریسی لائیں آپ جمہوریت میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ اخواج عاصف صاحب کو آج سب ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ لیڈر سر میں نے یہ تقریر جو آج میں نے یہ بات کی مہنگائی کے خلاف اس وقت تین سال پہلے میں نے بات کی تھی تو اس لیڈر نے میری بیٹی میری بہن مجھے پتہ بات میں چلا اس نے نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیورو اور میری بیٹی چھوٹی بیٹی تھی میری بہنیں جس کا سیاست سے کوئی کام ہی نہیں میرے بیٹے میری والدہ میری ماں بہن کو جب رمضان المبارک میں انہوں نے ترغیب دی انہوں نے بندے بجوائے میں روزہ افتار کر رہا تھا اور جب میری ماں بہن کو گالی دی گئی تو میرے ساتھ میرے بھائی جو مختلف پارٹیوں ہمیں سے تھے ہم نے اس وقت کچھ نہیں کہا لیکن افتاری کے بعد جب اس بندے نے پھر گالی دی تو پھر ہم نے سبق سکایا ماں بہن کی باتیں خواج آسف صاحب کی بھی بیٹی ہیں بہن بھی ہیں لیکن ایک بندے کو ایسے ہی میں میرا مجھے پتہ ہے کہ یہ ماں بہن بیٹی کی عزت کرنے والے بندے ہیں تو اس لیے لیکن اس لیڈر سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کے ٹکٹ میں اس کے ٹکٹ سے نہیں میں اپنے عوام کے میرے حلقے کے لوگوں سے میں جب اس کے پاس جاتا تھا کہ میرے حلقے کے لوگوں کو بیجلی گیس نوکری چاہیے یہ مہنگائی ہو رہی ہے تو وہ کہتا تھا مجھے تو گیس اور ٹرانسوامر اور بیجلی پہ نوکری پہ ووٹ نہیں ملا سر مجھے تو ملا ہے غریب کی بندے کے خدمت پہ مجھے تو غریب نہیں ووٹ دیا ہے آج میں اسی گاؤں اسی علاقے میں میں اگر ایک فیڈرل منسٹر کو یا کسی بھی بندے کو آفیسر کو کال کرتا ہوں تو کم از کم اس کی بیجلی تھوڑا سا تو ریلیف ملتا ہے یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں مجھ پہ کوئی ایف آئی آر نہیں کھٹ رہی مجھ پہ کوئی وہ نہیں کر رہا تو میں ان لیڈران صاحبان کو سب کو کہتا ہوں کہ حوصلہ پہلے اپنے خود ڈیموکریٹک نومز اپنے آپ میں پیدا کرو آپ اپنے کرٹیسائز کرٹیسزم جب آپ آپ لوگوں کو خود بھی کرٹیسزم برداشت کیا کرو آپ کو پالش ہی چاہیے ہوتے اور ہم لوگ پالش ہی نہیں ہیں ہم پالش والش نہیں کرتے ہم نے پاکستان کے لیے حلف لیا ہے اور پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے خدمت کے لیے وہ کی ہے سر یہاں پہ راجہ صاحب سوری سر سپیکر صاحب بات یہ ہے مہنگائی ہے اور مہنگائی میں آنریبل منسٹر صاحب سے جناب سپیکر آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ چاہے ایم ایف ہو وولڈ بینک ہو ان کو یہ کہیں کہ اگر آٹھا مہنگا کروائیں گے ٹیکسز آپ بالکل ٹیکس کا نیٹ ورک زیادہ کریں نا لیکن اگر آپ بجلی آٹھا یہ مہنگا کریں گے تو سر لوگ یہاں پہ رہیں گے کیسے تو یہ میرا بانی فرما کر یہ ذرا وہ سوچئے گا یہ اور آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا یہ سر وہ تھا میں نے لاؤ منسٹر صاحب بھی بیٹھے تھے میں نے یہ منشیات پہ بل پہ میں اب بھی وہ کہتا ہوں سر کہ اس پہ ری تنگ کریں یہ پانسی ہونی چاہیے ورنہ خدا کی قسم گلی گلی میں چرس اور پورڈر اور ہیروین بکھے گا اور سالی دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہوگا جی